نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن جڑا پانچ کم کر لیندہ ہے پانچ کم جڑا جمعے والے دن کر دے یا خفتے دے دوران پانچ ایک کم میں ناچو خفتے دے دوران کر لیندہ ہے چار کم جمعے والے دن کر لیندہ ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ او دے تے جنب دا داخلہ واجب کر دیندہ ہے اللہ او دے واس تے جنب ضروری کر دیندہ ہے اللہ دنیا پہ ہی جنت تو دے نام کر دیں دائیں ثابت تو پہلے فرمایا اے بندہ کسے مریض دی عیادت کر دائیں جسے مریض دی جا کے عیادت کر لیں دائیں پھر دوسرے نمبر دیں فرمایا اورے تمہد رضوں کا گیرد کرانگا یہ عیادت کر انجام دے ہو اے بادت دنیت نہ جایا کرو جنہا بندہ کسے مریض دی اے عیادت واسطے جاندہ ہے یہ صبح ہو گئے آئے کہ شام تک ستر غدار فرشتے یہ دے واسطے دعاوائی کر دے رہی دیں کہ عیادت کرن جائیں نہ ہوتے جا کے اے نہ کیا کر اے بیماری بڑی خطر نہ آگے انہوں لاکہ دہتری زندگی دیں اختتام ہو گئے ہیں نا 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 نویرہ جا کے کیا کر لا پاس تاورون انشاءاللہ اے گناہ جڑی بیماری ہے تینوں گناہ تو پاک کر دے گی جا کے کیا کر آسل اللہ رب العرش العظیم اے یا شفیہ کا شفان کاملا نا جیلا اللہ تینوں شفا ماتا کر دے جا کے کیا کر وائدہ مریض تو فاہو آیا شفین جا کے شفا دیا گلہ کریا کار رحمت دیا گلہ کریا کار کوئی اچھیا گلہ کریا کار عوضی پیماری پیریان کل نہ سن کے کام ہو جانی چاہی دی ہے اے کر کے یادت کریا کار تھے نمبر دو فرمایا اے بندہ جناتہ پڑ لیں دا ہے نمبر تین فرمایا روزہ رکھ لیں دا ہے نمبر چار فرمایا پیدل جمع واسطے ہوندھا ہے تھے نمبر پانچ فرمایا کوئی غلام ازاد کر دیں دا ہے جڑائے پانچ کام کر لیں دا اللہ ہوتے تھے جنت رواجب کر دیں دا تجڑی اگلی روایت پڑا لگا کوئی حضرہ ایک دفعہ سبحان اللہ روایات بڑیاں پیاری نعمت رحمت برکت جمع دا دین اللہ پاک دا احسان تیرے تھے میرے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر روایت راوی نے فرمایا جڑا جمع والے دن یا جمع والی رات وفات پا جاندائے اللہ انہوں قبر دے عذاب تو قبر دے فتنیاتوں محفوظ کر لیں دا ہے اور ایک گل یاد رکھو میں انشاءاللہ جمع پڑا ہوا گا یہ ثبت و سخت کا ٹی تھی ثبت و سخت عذاب قبر دے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جدو قبرستان دے کری ایک دو گزر دے نا تیزاروں کی تار رون دے رو رو کے ہنجوان نال اے تاڑی پر جاندی پوچھنا لیا پوچھنا کیوں رون دے ہو فرمایا ایسے اپیو اے او کھاٹیے جتے بندے کلے آ جانا ہے جتے کچھ بھی نال نہیں جائے گا نہ تیرا مال نہ دولت نہ عزیز و کارب نہ رشتے دار نہ یار نہ غیار نال جائے گا تبیرہ تیرا نیک عمل جائے گا نال جائے گا جو راب دی راج لا کے جائے گا جوڑا جمع کر کے جائے گا انہیں تے ساپ پانے کے تیرے سامنے ہونا ہے جنہ میرا بینک بیلنس بڑا عذرت یہ بینک بیلنس نہیں یہ ساپ پہ تیرے واسطے پتر جنہوں جائے گا تے پتا چل جائے گا سیابا یارے ماں قدینا اللہ توانو مکہ لے آجے بیعت اللہ لے آجے کو درہ ملکے آمین اللہ توانو سا رہے ہیں نو بیعت اللہ لے آجے قدی جاؤ ہاں بیعت اللہ دی اندر مکہ دی اندر مدینہ دی اندر جا کے میں بھی تو اڈنال چالنا منو کسے سیابی دی کوٹھی وخوا دی منو حضرت ابو بکر دی کوٹھی لاب کے دکھاؤ جنا مدینہ مکہ دا سابتوں بڑا تاجر سی میر ترین حضرت عثمان دی کوٹھی وخوا حضرت عبد الرحمان بن آف دی کوٹھی دکھاؤ جنہ کلو انہ مال سی کہ سیابی کے اندر نے کوئی بندہ انتاظہ ہی نہیں سکر سکتا حضرت اللہ نے یہ کوٹھیاں کدھر گئی ہیں ہاں انہ ضرور نظر آئے گا حضرت ابو قریران رضی اللہ تعالیٰ نو تو روایات ضرور ملن گیا ابو بکردہ ایمان ضرور ملے گا ابو بکردی سے خواہدہ سے جنائے تذکرہ ضرور ملے گا کوٹھیان دے ذکر نہیں ملن گے نہیں دسیاں جائے گا ایتے کوٹھی بڑا یہاں اے ضرور ملے گا ابو بکردے فلان قاردی امدہ نبی پاک دیرال جڑائی گجرتے دوران شٹیکی دائے ایتے ضرور ملے گا فلان جگہتے سے خواہ پیاں نے لڑ لڑ کے اب امدہ نظرانہ پیش کر دیتا ہے ایتے ضرور ملے گا بلالے نہ جگہتے تپ دیا ریتا تھے لیٹ داری آئے ایتے ضرور ملے گا فلان جگہتے خباب نو سولی تے لٹکایا گیا ہے ایتے ضرور دسیاں جائے گا فلان جگہتے خزوہ اے غزاب ہوئی ہے تے نبی دے سے غابانے دو دو پتھر اپنے پیڑتے بننے نے تے نبی پاک نے تین پتھر اپنے پیڑتے بننے نے اے امام الانبیاء حضرت امام الولین والآخرین امام الجنہ پیڑتے تین پتھر بننے نے حضرت غریبی کوئی عیب نہیں غریبی تے مصطفیٰ دا وصفے سیاپا دا وصفے تو مہنگال کر رہے ہیں میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعیدہ دینے نہ فجر دی نماز دیمدر پہلی رکھا دیمدر سورہ سجدہ دوسری دیمدر سورہ دار پڑھی جائے ایک امام الکرم دینے پھر فرمایا سورہ کاف دی تلاوت کریا کرو کیڑی سورہ دی سورہ تل کاف دی تلاوت یہ دے فائدے پتا جائے کنے نے فرمایا جدا سورہ کاف دی تلاوت کار دا نا میرے والے بکیا جائے بندے دے کارتو لے گئے بیعت اللہ تاک اللہ نوری نور کار دیندہ ہے ایک روایت دوسری روایت بندہ جتے رہن دائیں او تو لے گئے آسمان تک اللہ نوری نور کار دیندہ ہے یہ دے واس روشنی رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت تے جیڑا بندہ سورہ کاف پاڑ دا ہے اللہ رزق دی کمی نہیں آن دے تے نمبر تین فرمایا درو شریف کسرت نل پڑیا کرو نماز جمع دے اندر بھی مسنون کے نا آت لے پہلی رکت اندر سورہ جنائے جس پہلی رکت اندر سورہ تے آلہ دوسری دے اندر سورہ غاشیہ اندر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جیڑی روای صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوس بن اعوس نمسک فی رضی اللہ روایت دی راوی نے میں جدو یہ روایت سنی بڑے ایک موت دل عالم دین بہت بڑے عالم دین کو میں روایت سنی تے ساڑے استار کہنے دیں پتر جڑیاں جنہا جز زیادہ فضائل بیان کیتے جاندے نے اپنے دوسرے پائی بھی بیان کر دیں فلانہ درود پر ہوتے ڈیڑھ کروڑ نے کی تے ساڑے استار کہنے پتر و ضعیف ہون دیا نے تو جدو میں روایت سنی بیان کرنا لے عالم بڑا موت دل دس دینا عبدالمنہ راسق ساکھ حفیظہ اللہ روایت بیان کی تھی نئے روایت سنی میں سن کے بڑا پریشان ہو گیا یہ روایت نا میں نو زعیف لگ دی حضرت میں کار گیا میں دو دن اس آئیس حدیث تھی تحقیق کی تھی اور میں ڈونڈی حوالے تیرے سامنے رکھا گا ابو تو شریف اندار تین سو پنتالی نمبر نو آیا تے سید سلادی سے سیادر بھی مجود ترمزید اندر چار سو چھانوے نمبر عوائت ابنی ماجہ دے اندر ایک دار ستاسی نمبر عوائت سنن نسائی دے اندر تین سو بیاسی نمبر عوائت سنن ترمزید اندر پندرہ سو سنن دارمی دے اندر پندرہ سو چھاسی نمبر نو آیا تے نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت بڑی پیار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے تیرے پانچ کم کرتا ہے ثابتوں پہلے غسل کرتا ہے اچھی طرح غسل کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر دو اے بندہ پیدل چالے کے مسجد وہاں لوندہ ہے نمبر تیرے جلدی ٹیم نہ لوندہ ہے نمبر چار امام دے قریب ہو کے بیٹھ دائے اہمینی اسی کے لئے کے آگے بہو جیڑا امام دے قریب ہو کے بیٹھ دائے نمبر پانچ کوئی گال نہیں کرتا ہے کوئی اشارہ نہیں کرتا بڑی تو جو نال گفتگو سن دائے بڑی سمجداری نل بیٹھ دائے پورا فوکس کرتا ہے جیڑا اے خطیب دی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اے جنے قدم چالے کے آیا ہے ہار ایک قدم دے بدلے ہار ایک قدم دے بدلے تو جو نال سمات کرے آجے ہیں ہار ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روزے تے ایک سال دیا رہتان دے قیام دا سوا بتا کر دیندائے